ہی ایوری ون ویلکم بیکٹو میری چینل فرینز آج کا جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے فور بگنرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لیف بنانا بتاؤں گی اور لیف بنانے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کہاں کہاں لیف بنانے میں مسٹیک کرتے ہیں اور بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیف کیسے بنائے تو سب سے پہلے میں بتاتے ہوں کہ بگنرز جب لیف بناتے ہیں تو وہ کیا کیا مسٹیک کرتے ہیں اس کو بنانے میں اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پینزل سے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے گا لیف بنانے کی تو آپ کو بہت ہی زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم لیف کس طریقے سے بنائے تو بہت ہی ڈیٹیل میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لیف کیسے بنائے تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں لیف بنانے کی کہ جو جو گلتیاں آپ لیف بنانے میں کرتے ہیں تو یہاں پر میں یہ لیف اس طریقے سے بنا رہے ہوں تو زیادہ تر جو بگنرز ہوتے ہیں وہ جب لیف بناتے ہیں تو اوپر سے جیسے ہم نے ہلکا سا ایس بنا دیا اور نیچے سے کرو دے کر اسے ملا دیا تو اس طریقے سے بہت ہی زیادہ مسٹیک کرتے ہیں اور جو لیف کی شیپ ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے یہاں بگنرز جیسے کرتے ہیں کہ اوپر سے ہلکا سا کرو اس طریقے سے دے دیا اور نیچے سے لائن لے جا کر اوپر کی طرف اس طرح سے ملا دی مطلب الگ الگ شیپ لیف کی ہو جاتی ہیں جیسے ایک لائن اپنے الگ طرح سے ڈھو کی ہے دوسری الگ تو صحیح طریقہ کیا ہے لیف بنانے کا وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی تو یہ سب لیف جو میں نے آپ کے سامنے بنائی ہیں یہ ساری غلط ہیں اور صحیح لیف کس طریقے سے بنائے وہ اب میں آپ کو بتاؤں گے تو اپنے آپ کو بتاتے ہوں کہ صحیح میتھڈ کیا ہے لیف کو بنانے کا تو یہاں پر جب ہم لیف بنانا شروع کریں گے تو دو لائن ہلکا ہلکا سا کرو دے کر ڈرو کرنی ہے یہ دیکھئے بلکل ہلکا سامنے کرو دیا ہے اور اس طریقے سے ڈرو کیے اور اس کے سامنے والی بھی لائن اسی طریقے سے ڈرو کریں گے جیسے کی ہم نے ہلکا سا کرو دے کر ڈرو کی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے یہ بہت اچھی لیف ہماری بن کر تیار ہوئی ہے تو جب بھی آپ لیف بنائیں تو زیادہ کرو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر زیادہ کرو اس میں دیں گے تو لیف کی وہ پروپر شیپ نہیں آ پائے گی جو کی ہونی چاہیے اب میں آپ کو دوبارہ سے لیف بنانا بتاتی ہوں کہ جب ہم جوڑ کر لیف بناتے ہیں تین ایک ساتھ تو کس طریقے سے بنائیں تو اس کے لئے طریقہ یہی ہے ہلکا سا کرو دینا ہے اور جیسے کی پہلی لائن ہم نے ڈرو کی ہے کرو دے کر ایسی دوسری کریں گے پھر اس لائن کو بھی اسی طریقے سے ہم نے ڈرو کرنا ہے اور پھر نیچے سے جو ذرا سا ڈسٹینس ہے وہاں سے ہم کرو لانا شروع کریں گے اور اوپر کی طرف جائیں گے تو اس طریقے سے جب آپ لائن صحیح سے ڈرو کریں گے تو آپ کی ایک بہت ہی بیوٹیفول سی لیف بن کر تیار ہو جائے گی اور ایک بار اور میں آپ کو اسی طریقے سے لیف بنانا بتا رہے ہوں بس یہ ہے کہ جب بھی آپ لیف ڈرو کریں تو جب آپ کرو ہلکا سا بنائیں تو اس میں زیادہ کرو دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت کل ہلکا سا کرو دینا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈرو کرنا ہوتا ہے ہلکا سا اور اسی طریقے سے آپ کو پلکل دوسری لائن کو بھی ڈرو کرنا ہوگا اور یہاں تھوڑے سا ڈسٹینس میں آپ اس طریقے سے ایک اور لائن ڈرو کریں گے تو یہ دو لیف ہماری بن جائیں گے اور پھر اس میں جو دراسہ آپ ڈسٹنس دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہم لائن ڈرو کرنا شروع کریں گے تو اس طرح سے ہماری یہ لیف بن کر تیار ہو جائیں گے تو اس طرح سے جو لیف ہم بناتے ہیں جیسے ہلکی سی اوپر سے لائن ڈرو کر دی ہم نے کرو دے دیا اور نیچے سے دوسری طرح سے کرو لے آئے تو یہ میتھر جو ہوتا ہے لیف بنانے کا وہ بلکل رونگ ہوتا ہے یا دیکھیں اس طریقے سے ہلکا سا ایس کی شیپ دے دی اور نیچے سے اس طریقے سے فل ہم نے سرکل والی شیپ دے دی ہے تو یہ طریقہ بھی والت ہے لیف بنانے کا تو جب بھی آپ لیف بنائیں تو ہلکا سا کر دیں تو یہ میتھر بلکل صحیح ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جب ہم لیف کی لائن ڈرو کرتے ہیں ابھی تمہیں پینسل سے آپ کو بتا رہے ہوں اور جب میں کون سے آپ کو بتاؤں گی تو کیا کرتے ہیں بگنرس اکثر یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جو لائن ہوتی ہے اس کو بولڈ جب کرتے ہیں لیف کی تو بہت ہی موٹی لائن سے بولڈ کرتے ہیں تو یہ طریقہ بھی بہت ہی غلط ہوتا ہے اور نیچے سے اوپر تک بلکل بہت ہی موٹی لائن ڈرو کر دیتے ہیں کون سے تو یہ بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس طریقے کی لیف تو وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو کی کس طریقے سے آپ اس کو بولڈ کریں لائن کو اب دیکھیں کوئی بھی آپ کو لیف اگر ڈرو کرنی ہے اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ ہلکی سی ریفرینس لائن جیسے کی میں نے ڈرو کی ہے کر سکتے ہیں پھر اس لائن کو آپ بولڈ کر دیجئے تو ایسے بھی لیف کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھی آ جاتی ہے تو جب بھی آپ اس طریقے سے کوئی لیف بنا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ ریفرینس لائن ہلکی سی ڈرو کر لیجئے گا اور پھر اس لائن کو بولڈ کر دیجئے گا تو اس طریقے سے بھی آپ آسانی کے ساتھ لیف بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے کبھی بھی لیف نہیں بنائیے گا کیونکہ یہ بلکل رونگ میتھڈ ہوتا ہے لیف بنانے کا جس طریقے سے اوپر کی طرف ہم نے زیادہ کرو دے دیا ہے اور گھما کر نیچے سے ہم اوپر کی طرف لیا ہے اسے تو یہ بلکل رونگ میتھڈ ہوتا ہے لیف بنانے کا اس میتھڈ سے آپ کبھی بھی لیف نہیں بنائیے گا بس آمنے سامنے کی لائن جب ہم لیف بنانے میں ڈرو کرتے ہیں تو برابر کا کرو دیتے ہیں اور کرو بھی بہت ہی کم ہوتا ہے جب بھی آپ کرو لائن ڈرو کریں تو اس طریقے سے کیجئے گا جیسے میں کر رہے ہوں نیچے سے ہلکا سامنے شروع کیا پھر اوپر کی طرف سے لے آئے ہم اس طریقے سے ہلکا سا کرو ہم نے ڈرو کر دیا تو یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح شیپ ہوتی ہے لیف کی تو اب میں نے یہ والی لیف تو آپ کو بنانا سکھا دیا ہے اب ایک اور لیف میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اور اس میں آپ لوگ کیا مسٹیک کرتے ہو یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے جب بھی آپ لیف بنائیں تو ایک ریفرنس لائن ڈرو کرو کرو اور یہ تو میں پینسل سے بنا رہی ہوں لیکن جب آپ کون کا یوز کریں گے تو بلکل ہلکی لائن ڈرو کرو کیجئے گا کیونکہ اس لائن کو ہمیں ریفرنس لائن کو ہائیڈ کرنا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آنی چاہیے اس لئے بہت ہی ہلکی ہاتھوں سے آپ کون سے جب بھی ریفرنس لائن بنائیں تو ڈرو کریں تو اب میں ریفرنس لائن کے اوپر یہ ایک کرو دے رہے ہوں اور کرو دیتے ہوئے میں نیچے کی طرف آئی اور اسی طریقے سے تھوڑا سا اوپر سے پھر سے میں نے کرو دینا شروع کرا اور یہ دیکھئے نیچے کی جو لائن ہے انہیں میں نے آپس میں ملا دیا ہے میں نے زرہ سا بھی ڈسٹینس وہاں نہیں چھوڑا ہے اور اسی طریقے سے ہم تھرڈ لیف اس طریقے سے بناتے ہوئے نیچے لائیں گے اور زیادہ ڈسٹینس یہاں پر نہیں دیں گے اور پھر ایک لیف اس طریقے سے بنا دیں گے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو یہ لیف بنانی بتائی ہیں اسی طرح سے ایک شیپ بنا دیں گے اور یہ جو ریفرنس لائن ہوتی ہے یہ دکھنی نہیں چاہیے آپ یہ دیکھیں اسی طریقے سے جیسے ہم نے سامنے والی لائنز ڈرو کی تھی اسی طریقے سے ہم یہ لائنز بھی ڈرو کریں گے اس طریقے سے اوپر سے کرو دیتے ہوئے نیچے آئیں گے اور نیچے سے لائن کو ملا دیں گے اور پھر اس طریقے سے اوپر ایک لیف بنا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریفرنس لائن ہم نے ڈرو کی تھی وہ بھی ہماری ہائیڈ ہو گئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ صحیح میتھڈ ہے اس طرح کی لیف کو بنانے کا اب میں آپ کے ساتھ رونگ میتھڈ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ لوگ اکثر مسٹیک کر دیتے ہیں اس لیف کو بنانے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی لیف بنانے کے لئے پہلے ہم ریفرنس لائن کا یوز کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی وجہے آپ اسی طریقے سے ڈاریک لیف بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے جیسے میں بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہم نے یہاں پر پہلی لیف آپ کو بنانا بتائی تھی اس میں ذرا بھی ڈسٹنس نہیں چھوڑا تھا اور آپ لوگ اس طریقے سے نیچے کافی ڈسٹنس دے دیتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ رونگ میتھڈ ہوتا ہے لیف کو بنانے کا تو اس طریقے سے جو لیف ہوتی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کمپیر کر کے کہ کتنا غلط طریقہ ہے اس طرح سے لیف بنانے کا جو صحیح میتھڈ ہے ایک بار میں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اس طرح سے جو لیف آپ نے بنائی ہے اس میں کیا مسٹیک کی ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو تو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں پینسل سے ڈرو کر رہی ہوں نیچے کی لائنز تو وہاں آپ نے بہت زیادہ ڈسٹنس دے دیا ہے تو یہاں ڈسٹنس ہم نہیں دیتے ہیں اس طریقے سے ہماری جو لیف ہیں تو اب میں صحیح پیتھر آپ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم جب بھی ریفرنس لائن ڈرو کریں گے تو جیسے کی میں نے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو لیف بنانا بتایا ہے اسی طریقے سے بڑی ریفرنس لائن ڈرو کریں گے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے لیف اسی طرح سے بنانی ہے جیسے کی میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے طریقہ وہی ہے ہلکی سی کرو لائن دینی ہے بس سائز تھوڑا اس کا لیف کا بڑا ہو جائے گا اور اب نیچے سے ہم کرو لاتے ہوئے پھر اوپر جائیں گے اور اوپر کی طرف سے نیچے آئیں گے اور نیچے بلکل بھی ڈسٹنس نہیں رہنے دیں گے بلکہ جو لائن سے ہماری انہیں اچھے سے آپس میں مکس کر دیں گے اس طرح سے پھر ہم سامنے والی لائن بھی ڈرو کریں گے جیسے کی ہم نے یہاں کی لائنز ڈرو کیے اور ان کی جو سائز ہے وہ بھی ہم ایکوال ہی رکھیں گے جیسے کی پہلی ہم نے یہ لائنز ڈرو کر کے بنائی ہیں اتنا ہی سائز دوسری والی لیف کا بھی ہونا چاہیے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں برابر سائز رکھیں گے بلکہ اور اس طریقے سے نیچے سے لاتے ہوئے پر کی طرف کرو دیں گے اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف لے جائیں گے اور لائن کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہاں بلکل بھی اسپیس نہیں رہنے دیا ہے ایکسٹرا اور اب ان لیف کو ہم اس طرح سے اوپر کی سائیڈ میں بنا دیں گے تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اور جب بھی آپ ریفرنس لائن ڈرو کریں تو بلکل ہلکی سی بنائیں تو یہ میں نے دو طرح کی آپ کو آج لیف بنانا بتائی ہیں اور جب بھی آپ لائن کو بولڈ کریں تو پورے اوپر سے لے کر نیچے تک آپ لائن اس کی بولڈ نہیں کریں گے بلکہ اس طریقے سے آؤٹر لائن جو ہے وہ اس طرح سے بولڈ کرنی ہم نے جیسے میں آپ کو پینسل سے شیڈ کر دکھا رہے ہوں اس طرح سے کون سے آپ کو آؤٹر لائن بولڈ کرنی ہے تو اس طریقے سے پرفیکٹ شیپ آجاتی ہے لیف کی جب بھی ہم اس طریقے سے جو آؤٹر لائن سے ان کو بولڈ کرتے ہیں تو یہ تو تھے ہماری الگ طرح کی لیف اب میں آپ کو بڑی لیف بنانا بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جب آپ اس لیف کو بناتے ہیں تو کیا مسٹیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اس طرح سے لائن ایسے ڈرو کرتے ہیں ایک لائن اور پھر اس کے بعد جب کرو دیتے ہیں تو اسے بلکل ایسے شیپ بنا دیتے ہیں جسے کی ہارٹ بنایا ہو آپ نے اس طریقے سے دیکھیں اوپر سے اس طریقے سے لائیں اور نیچے کی طرف ملا دیا اور جو کرو آپ نے دیا ہے وہ بھی لائنز کو جوڑ کر دیا ہے اور یہ جو لائن اپ سلینڈنگ لائنز ڈرو کر رہے ہیں سلیف کے اندر تو وہ بھی دور دور سے ڈرو کر رہے ہیں تو یہ لیف کا جو طریقہ ہے بنانے کا وہ بلکل غلط ہے اور اب آپ جو اس کی آوٹر لائنز سے ان کو بولڈ کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے تک آپ پوری ایک ہی طرح سے بولڈ کرتے ہیں بہت موٹی لائن ڈرو کر دیتے ہیں اس طریقے سے بولڈ کرتے ہیں تو وہ بلکل بھی لیف اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل بیکار ہو جاتی ہے تو اب صحیح میتھڈ کیا ہے اس لیف کو بنانے کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو ہم جب بھی لیف کی آوٹر لائن بولڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کبھی نہیں کرتے ہیں جو طریقہ ہوتا ہے اس لائن کو بولڈ کرنے کا وہ اب میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے میں اس لیف کو ڈرو کرنا آپ کو بتاتے ہو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اپنے مسٹیک کہا کہ آپ نے جو بیچ والی لائن ڈرو کی ہے اسے ایک ہی لائن ڈرو کر دیا ہے بلکل ایک سنگل لائن اس طریقے سے ڈرو کی ہے جبکہ ایسا نہیں کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی لیف بناتے ہیں بڑی تو اس میں بیچ کی جو لائن ڈرو کرتے ہیں وہ ڈبل کر کے کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ڈبل لائن موٹی ہے تھوڑی اور نیچے سے آتے آتے بلکل پتلی ہو چکی ہے تو جب بھی آپ کسی لیف میں لائن ڈرو کریں بیچ والی تو ہمیشہ اسی طریقے سے کریں کہ اوپر سے نیچے کی طرف لائن کرو میں ڈرو کریں اور اوپر سے تھوڑی سی چوڑی لائن ڈرو کریں اور اوپر سے آتے آتے نیچے کی طرف آئیں اب یہ کرو جو ہمیں دینا ہے اس طریقے سے دینا ہے تھوڑا بڑا کرو اس طرح سے دیں گے اور یہ جو ہم نے بیچ کی لائن ڈرو کری ہے کرو دینا اس کی تھوڑا نیچے سے شروع کریں گے اور پھر جب دوسری طرف ہم کرو دیں گے تو یہ ہم نے جو ادھر کی سائیڈ میں کرو دیا ہے وہاں سے دینے کی وجہ تھوڑا نیچے سے دینا شروع کریں گے اور ایسے کرو دیتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے اور اسی لائن کو پتلا کریں گے تھوڑا اس طریقے سے ملا دیں گے تو سہی شیپ جو لیف کی ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو مسٹیک کی تھی وہ کیا تھی کہ بیچ کی لائن آپ نے باریک ڈرو کر دی تھی اب دیکھیں جیسے ہی اس لینڈنگ لائن اس میں ہم بناتے ہیں باریک باریک ہونی چاہیے بلکل باریک باریک لائن ڈرو کریں گے اور آپ جو جب ڈرو کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر دسٹنس کافی دے دیتے ہیں تو اس میں ڈسٹنس زیادہ نہیں دیا جاتا ہے یہ بلکل ملا ملا کر اس طریقے سے سلینڈنگ لائن ڈرو کی جاتی ہیں اور ان لائن کے بیچ میں زیادہ ڈسٹنس نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو اس کی جو شیپ ہے وہ بہت بیکار لگتی ہے بلکل پاس پاس آپ لائن ملا کر اس طریقے سے ڈرو کریں گے اب بات آتی ہے اس کی جو آوٹر لائن ہے ان کو بولڈ کرنے کی تو ان کی آوٹر لائن کو ہم بولڈ کیسے کریں وہ میں اب آپ کو بتاؤں گے تو اکثر بیگنرز کیا مسٹیک کرتے ہیں کہ جو آوٹر لائن ہوتی ہے اسے ایک سا اوپر سے نیچے تک ایک لائن کو موٹی کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہم اوپر کسی بارک لائن لائن پھر تھوڑا نیچے آ کر تھوڑی موٹی کر دیں گے اسے بولڈ کریں گے پھر نیچے سے بارک لائن لائن گے اس طریقے سے اس کی جو شیپ ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے ایک بار پھر آپ کو لائن کو بولڈ کرنا بتاتے ہوں نہیں کرنا ہے تو یہ جو ہماری لیف ہیں ساری ہم نے آپ کو آج بنانا بتائی ہیں اور آئی ہوپ آپ کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی لیف بنانے میں تو پہلے آپ یہ جو لیف بنائیں انہیں پینسل سے اچھے پریکٹس کیجئے گا اور جب آپ کی سمجھ میں آ جائیں کس طریقے سے ہمیں اس کی شیپ بنانی ہے پھر آپ اس کے بات کون سے پریکٹس کرنا شروع کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لیف بنانے آ جائیں گی تو تین میتھرڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر آپ میرا یہ ویڈیو آج کا پسند آیا ہو تو مجھے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کی آپ کو یہ کیسا لگا ویڈیو اور اس ویڈیو سے آپ کو کتنی ہیلپ ملی اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آرہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دیجئے اور سبسکرائب کے برابر جو بیل آئیکن آتا ہے اس کو ضرور سپریس کیجئے گا تاکہ آگے آنے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیئے ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے فرن ٹھین 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 موسیقی